بندل میں اور تمام پرکار کے اور نائی ایسن جا کر کورٹ میں عرضی دیتے ہیں کیونکہ ان کو سارا کا سارا جو پردوشن ہے وہ پرطمہ بسرجم میں نظر آتا ہے مقرید میں انہیں پردوشن نظر نہیں آتا نہیں نہیں دیکھیں شبانکر جی شبانکر جی اکیوں پر اکمت بولیے نہیں آپ کریے ان کے آپ کو سن رہے تھے وہ دیکھیں دیبیٹ کر دیکھورم مینٹین کریں شبانکر جی میں شانتی سے سنڈا شبانکر جی دیبیٹ میری ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو میں موقع دوں گا آپ ریلاکس کریں میں تو صرف کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں جن کو سارا پردوشن ہندو تیوہاروں میں نظر آتا ہے پٹاکے میں پردوشن نظر آتا ہے پرتما بسرجم میں پردوشن نظر آتا ہے پرنتو بکرید میں کسی کو پردوشن نظر نہیں آتا ہے کتنا پانی کتنا خون کتنا بہ جائے اس پر کوئی پردوشن نظر آتا ہے اس نظریے کے کارن اور شبانکر جی کے ایک بات کا میں سمرتن کرتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی الف سنکھکوں کے ساتھ راجیت کیسے کر سکتی ہے کیونکہ یہ بات سہی ہے الف سنکھک واسرکتہ میں تو ہندو ہے کارن کیا ہے کہ مسلم تو بیس پرسنٹ یا بنگال میں تیس پرسنٹ انٹیکٹ ہے اور ہندو تو جاتیوں مٹا ہوا ہے کیونکہ آپ کی تو اسٹیڈیس ساف ہے کہ ایک تو ووٹ اپنا ہے واقعی میں ٹکڑے کرنا ہے ہندو سماج میں ایک جاتی بتائی ہے وہ تیس پرسنٹ ہو کوئی اتر سے دکشن تک ایک جاتی نہیں ہے تیس پرسنٹ ہے سارے سکھلر دلوں کو پتا یہ بیس یا تیس پرسنٹ تو پکا ہے چونکہ یہ جب میڈیا میں بھی لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہندو سماج میں اتنے اگڑے اتنے پچھڑے پھلا 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 جاتی اور مسلم اتنے اور ان کو انٹیکٹ رکھنا اور کتنا انٹیکٹ رکھنا ہے کہ ہماس کا سمرتن بھی کرنا فلسطین کا سمرتن بھی کرنا ہے سیما پار سے جوڑ کے رکھنا ہے اور ہندووں کو اتر دکشن میں توڑنا ہے ہندی تمیل میں توڑنا ہے ابھی دیکھئے یو پی بنگال میں توڑنا ہے اگڑے پچھڑے میں توڑنا ہے دلی سورڈ میں توڑنا ہے بلکل صحیح بات ہے ارے ٹوٹے ہوئے کی راجنیت کون کرنا چاہتا ہے پر جب ٹوٹا ہوا جڑنے لگتا ہے تو انہوں کو ڈن نظر دکٹر صدانشو طروے ری جی نیشنل نیجی ٹی اب میں آوں گا عزیز جی کے پاس شبانکر جی دو بار آپ کے پاس میں آ چکا ہوں میں آوں گا آپ ر오� Chirurg کرئے گا اس وقت عزیز جی کو لے کے آئیے اس کے دتا وراجو جی آپ کے پاس آرہا ہوں میں عزیز جی کو لائیے عزیز جی اور صدانشو جی راجو جی کے پاس آرہا ہوں نیشنل گرین ٹریبیونل کا 18 جلائی 2019 کا آرڈر ہے جس کی بات یہ کی جا رہی ہے اور یہ میرے پاس ڈیٹ آف فیک ہے کہ نیشنل گرین ٹریبیونل کا پینل یو پی ہریانہ کو کہتا ہے کہ دلی کے ساتھ کارڈینیٹ کرو ایڈل ایمرشن کے اوپر تو یہ انجی ٹی کا آرڈر ہے پر میں جس قویشن کے موٹ پہ آرہا ہوں عزیز جی اس کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے شباہ انکر جی سے میں امید کرتا ہوں آپ دیں گے جب ایک چنی بھی مکہ منتری کہتی ہے کہ رام نبمی کے پروسیشن میں مسلمان ایریا کو اوائیڈ کرو اس کا تاتھ پر یہ کیا ہے آپ یا تو کہہ رہے ہو کہ مسلمان دنگائی ہے یا آپ کہہ رہے ہو کہ ہندو دنگائی ہے کیونکہ دیش کا کوئی کونہ ہندو ایریا مسلمان ایریا نہیں ہوتا سیکیولر دیش کا پر میں تب اچمبت ہوتا ہوں عزیز جی جب کل ہی ممتہ بینہ جی جی کہتی ہے کہ جو سترہ تاریخ کا دن ہے وہ دنگا کا دن ہے آپ کو درد نہیں ہوتا عزیز جی کی ایک چنیوی مکچہ منتری اس طریقی کی سوچ رکھ رہی ہے جو سیکیولر سوچ نہیں ہے دیکھیں پردیب جی یہ برخواستے پاس ساتھ منٹ کی بحث میں میں جو ریلائز کر پا رہا ہوں ابھی سودانسو جی نے حماس سے لے کے فلسطین تک پتہ نہیں کہا کہا کی بات کر رہا دی اور جس طرح یہ ہندو اور مسلمان پر ڈیویٹ کر رہے تھے امانداری کی بات ہے اس ملک میں جو قومی اتحاد ہے جو یہ بیان کر رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے تو یقین مانیے ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتا ہے لیکن یہاں کا جو کلچر ہے اور یہاں کی جو سوچ ہے یہاں کی جو گنگو جمنی تہجیب ہے وہ ہمیشہ اس بات کی گواہ رہی ہے کہ آؤ ایک پیڑ ایسا لگایا جائے سب کے آنگر میں جس پیڑ کا سایا جائے ہر ہندو ہر مسلمان جس میں دونوں ہو شریک آؤ میرے دوست ایک رت ایسا چلایا جائے یہاں یہاں تو یہاں کے لوگ تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن بی جے پی کی چکی بلڈ میں ہے ڈینے میں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تین سو تین سے تین سو پچیس کا جو سفر تہجیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اسی ڈیوائٹ سے ڈیوائٹ کر کے تہجیا ہے انہوں نے اور اس بات کو یہ جانتے ہیں کہ چار سو پار کا نعرہ تو دے دیا اب وہ چار سو پار کا نعرہ دے دیا آنکلیں ٹھیک نہیں بیٹھ پا رہے تو کون کون سے فارمولیں لگائے جائیں اب سوال اس بات کا رام نومی ہے بہت ہی پبیتر تیوہار ہے کہیں بلکل پوری طرح سے پورے دیش میں امن و شانتی ہے لیکن ان کو چین نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ دنگا بھڑتے ہیں عزیز جی کون چاہتا ہے عزیز جی عزیز جی چاہتا بہو نہیں ہے جو بار بار بول رہا ہے دنگا ہوگا دنگا ہوگا دنگا ہوگا جو کلکتہ آئی کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ رام نومی کے پروسیشن مت نکلے جاج کو جو ہے کاؤنٹر کرتا ہے جو سندیش کالی کے اندر جب سندیش کالی کے اندر ماتاؤں کے کلاف انیاء ہوتا ہے تو اس میں بنگال کی سرکار بچانے کی کوشش کرتی ہینڈ کم تک نہیں کرتی شیخ شاہ جان کو تو یہ بچانے کی کوشش کون کر رہا ہے جب دو ازار اکیس کے اندر پوشٹ پول وائلنس ہوتا ہے جس کو کلکتہ آئی کورٹ کہتی کی رول آف دی رولر ہے نہ کی رول آف لاؤ تو بچا کون رہا ہے کیوں یہ اس میں بات کی جاری صرف رام نومی کو کیوں ٹارگٹ کیا جارہا ہے عزیز جی پھر میں شدان شوری کاؤنٹر کری ہے عزیزی دیکھیں دیکھیں پردیب بھائی دیکھیں میں نے کہا کہ جو گنے گار ہے اس کو بلکل سجا ملنا چاہیے ہر حال میں لیکن اس کے ساتھ اور بھی تو دیکھنا ہے کہ منیبور میں کیا ہوا ہماری بیٹیاں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں جس طرح دلی میں بیٹھنے اس پر کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن بی جے پی کو یہ نہیں دیکھتا ہے وہ مینڈ سیٹ کرتی ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے ہم بلکل گاوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس دیس میں جو بھی اس دیس کے لوگتند سے اس دیس کے خانون سے کھلوار کرے گا اس کو بھی سجا میں لیکن لیکن سوال اس بات کا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آخر آج کیندر میں کون بیٹھا ہے آخر جو کیندر میں بیٹھے لوگ ہیں پور بہومت میں ہیں اس کے باوجود ہی منیپور میں کیا ہوا جواب ہے ہماری دیس کی بیٹیاں کس طرح کس طرح انہوں نے پردرسل کیا کس طرح وہ دھرنے بربیٹی رہی کاروائی نہیں ہونی چاہیے عجیز دی آپ کو دو میران انٹرپٹی دیا سوزان شتر ویدی سوزان شتر ویدی آپ پہ آروب لگ رہا ہے کہ آپ کمنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوزان شتر ویدی دیکھیں میں عجیز کان صاحب جی کی بات کا باقاعدہ کرموار اتر دیتا ہوں پہلے جب ہم نے بولا کہ ہماس اور فلسطین تو کہنے لگے پتا نہیں کہاں کہاں سے بڑی ہی اتیачار کر رہا ہے ایک انترراشتی معاملے پہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا کوئی پرستاؤ بتائیے گا جس میں رشیہ یکرین یدر پہ چائنا تائیوان کے کانفرکٹ پہ ایران سیریہ کے کانفرکٹ پہ کبھل اسی پہ چلیے اس کے بعد پریانکہ گانڈی نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے بعد سونیا گانڈی نے باقاعدہ اخباروں میں آرٹیکل لکھا یہ کہاں کہاں کہنے والے مانے بر کوئی جانکاری لے لیا کریے نہیں تو مجھے بتائیے گا کہ کس انتراشتی سمسیہ پہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پرستاؤ سے لے کے گوا صرف ہزرائیل حماس میں معاملے پہ اسی لیے کہنا چاہتا ہوں اور حماس کے سمرتھن میں نارے لگے کیرل میں کانگریس کی ریلی میں برہانپور مدی پردیش میں حماس کے سمرتھن میں نارے لگے چناوی سوا میں ہوا میں نہیں بولنا ہوں تو میں نے سارے کہاں کہاں کا پتہ آپ کو بتا دیا اب آپ سے کہتا ہوں سماجوادی پارٹی بولتی ہے بھنڈاری جی تو بہت عجیب لگتا ہے سو بولے تو بولے چلے نہیں بھی بولے جس میں سو سو چید جو کہتے ہیں کوئی کانون توڑے گا تو اس پر کاروائی ہوگی وہ پارٹی ہے جس نے اتر پردیش میں دوہزار ساتھ میں فیضاباد وارنسی اور لکھنو کی عدالتوں میں بم دھماکے کرنے والے آتنکھوادیوں سے کیسٹرو کیے تھے میں پائی کورٹ نے پٹکار لگائی اس وے رکنا پا تھا اور ایبری بیڈی نوز کی ابھی ایک لائن آر پورا کر دو ارے صاحب مرہوم مختار انساری اور عتیق احمد کیا کیا جلوائے جلال تھا آپ کی سرکار میں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اگر سب سے آدھا دنگیں کسی سرکار کے شاسنکال میں ہوئے تو سماجبادی پارٹی کے شاسنکال میں اتر پردیش میں عزیز جی پچپن میں بیالیس جیلے دنگوں تھے سینہ بلانی پڑی ہے تو سماجبادی پارٹی کے شاسنکال میں اور وہ لوگ آیا جا کے بھاشر دیتے ہیں میں بنگال کے اوپر کہنا چاہتا ہوں ممتہ بنر جی کیا اس سمیے دتہ صاحب بول رہے تھے دتہ صاحب نے جو ایک شلوک بولا تھا نا جو دیوی ستی کا ہے یہ ممتہ بنر جی یہی بولی تھی چناؤ کے سمیں دیکھیں چناؤ کے سمیں تو یہ دکھاتے ہیں دکھانے چناؤی منج سے بولا تھا ہم چناؤی منج سے کبھی دھارمک منطر یا شلوک نہیں بولتے یہ بولتے ہیں کیونکہ اس سمیے نبھانا ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں رام نومی پہ دنگا ہوگا اور پچھلے سال رام نومی پہ یاد کریے ممتہ بنر جی جی نے کہا تھا اس سمیں روزے بھی چل رہے تھے انہوں نے کہا رام نومی پہ دنگا ہوگا مگر مسلمان رمضان کے دوران پویتر مہینہ ہے وہ دنگا نہیں کرتا تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں عزیز خان صاحب اور شبانکر بھٹا چاریا جی سولہ آگست نائنٹین پورٹی سکھ ڈائریک ٹیکشن دے رمضان کا مہینہ تھا یہ ممتہ بنر جی کو اپنا بنگال کا ہی دھیات سے نہیں پتا رہتا ہے پتا نہیں ووڈ بینک میں کہاں چا کہاں آپ لوگ اندے ہو گئے کی کسی بھی سیما تک تشتی کرن کے لیے آپ جا رہے ہیں اس لئے سارے فیکٹس کو میں درچکوں سے کہتا ہوں میری بات کو سچ مانیے نہیں کی بات کو جا کر سارے فیکٹس سے کریں